بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل فرینڈ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے خوشییں ملتی رہیں اور انجوائے کرتے رہیں اللہ پاک سب کی زندگیوں میں اتنی زیادہ خوشییں بھریں کہ وہ ہر وقت آپ کا شکر ادا کریں اللہ کو سجدہ کریں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نعمت عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں فرینڈ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے اور صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ رزق میں برکت ڈالتے ہیں اور بہت زیادہ کاروبار میں برکت ہوتی ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے عزمہ کر دیکھ لیجئے اگر آپ کسی کو صدقے کے طور پر کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں کسی غریب کو اور یا کسی کے گھر پر اگر آپ کی گنجائش ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کے گھر پر راشن آٹا یا کوئی چیز بھی لے کر دے دیں تو یقین مانے آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے نمازے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کسی کاروبار میں اگر تھوڑا سا پیسہ لگایا ہے تو اس میں اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا کہ آپ کو حیرانگی ہوگی اور پھر اگلی بار آپ ایسا کریں گے اس سے ڈبل آپ صدقے کے طور پر کسی غریب کے یہاں مدد کے لیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کرتے رہے تو آپ دیکھے گا آپ کو کاروبار میں اور گھرے لو زندگی میں کتنی زیادہ برکت اور سکون ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب ہم کہیں نیکی کا کام کرتے ہیں یا ذہن میں نیکی کا ارادہ بناتے ہیں تو اندر سے اللہ تعالیٰ ایک سکون عطا فرماتے ہیں اور نیکی کر کر جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ دل کو سکون بھی آتا ہے اور ہم خوش بھی زیادہ ہوتے ہیں اس شخص کے دل سے کتنی دعا نکلتی ہے جس کی ہم مدد کو جا رہے ہوتے ہیں تو فرینڈ اسی طرح صدقہ دیتے رہنا چاہیے اور اپنے کاروبار کی طرف سے اللہ کے لئے صدقہ دے دیں اور پھر اضمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نام کا صدقہ دیا اپنے جان مال کا دیا اور ہمیں کس کس چیز میں فائدہ ہوا تو یہ بات ضرور گور کریں دیکھ کر اضماء کر ٹرائے کر کر اور اگر آپ کو ایسا لگے تو میری ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے بھی دعا ضرور دیجئے گا کیونکہ صدقے کی بات اور کوئی اچھی بات آگے پھلانا بھی صدقہ ہوتا ہے تو میں نے کوشی کی ہے کہ میں بھی اچھی باتیں آپ تک پچا سکوں تھوڑی بہت نولیج ہے کوشش کرتے ہیں وہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں خوش رہیں خوشییں باٹھتے رہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے رہیں تو فرینڈ یہی زندگی کا نام ہے پیسہ تو آنی جانی چیز ہے پیسہ ہم کماتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنی گھرداری کے لیے جمع کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا جب ہم کسی کو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یا صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا اپنے بچوں کا یا انہیں کسی کو بھی دیتے ہیں صدقے کے طور پر وہ ہمارے آخرت کا جمع ہمیں ملے گا جو ہم نیکی کے کام کریں گے اصل ہماری کمائی وہ ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گی اور وہ ہمارے کام آئے گی تو فرینڈ ہم دنیا کے کام تو کر رہے ہوتے ہیں آخرت کے کرنے چاہیے ہیں جو ہمارے کام آئیں گے زندگی میں تو یہ سب کرنا پڑتا ہی ہے گھر بار دولت ہر شخص یہی چاہتا ہے ہم جمع کریں مگر جب یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی کچھ ملنا چاہیے